دو سال پہلے تک بائی جوز انویسٹرز کی آنکھوں کا تارہ تھا ہر مہینے پیسے اٹھا رہا تھا مارکٹ سے اور لوگ پیسے دے بھی رہے تھے بنا سوال پوچھے بائی جوز کی ویلیویشن 22 بلین ڈالر تک پہنچ گئی شاروخ خان اور میسی جیسے برینڈ ایمبیسیڈرز تھے بائی جوز کے پاس اور بائی جوز انڈین کرکٹ ٹیم سے لے کر فیفا ورلڈ کپ تک سپانسر کر رہا تھا ایسا انسان ڈھونڈنا شاید مشکل ہوتا جسے بائی جوز کے بارے میں نا معلوم ہو اس کے بارے میں نا سنا ہو انڈین سٹارٹ اپ ایکو سسٹم اور ایڈٹیک انڈسٹری کی شان تھی بائی جوز بزنس سے زیادہ بائی جوز دیش سیوہ بھی کر رہی تھی آرے بھائی لاکھوں کو شکشہ کا افسر دے رہی تھی ٹیکنالوجی کے مادھیم سے کم سے کم دو سال پہلے تک تو آج یہی کمپنی بند ہونے کے کگار پر ہے اور لوگ اسے خوب کوس رہے ہیں ڈیسیمبر کی شروعات میں بائی جوز کے فاؤنڈر بائی جو رویندرن نے اپنے کچھ گھر گریوی رکھے بارہ ملین ڈالر کا کرزہ اٹھایا تاکہ وہ کمپنی کے ایمپلوئیز کو نوویمبر کے مہینے کی سیلری دے سکے شورٹ میں بولے تو انڈیا کا سب سے بڑا یونیکون اور سب سے پریسٹیجوس ایٹ ٹیک کمپنی کی تقدیر پوری طریقے سے بدل چکی ہے کمپنی کرزہ نہیں چکا پا رہی ہے سیلری نہیں دے پا رہی ہے اور نہ ہی اپنے ایمپلوئیز کا پی ایف جما کر پا رہی ہے نہ سرکار کو ٹی ڈی ایس ٹائم پر دے پا رہی ہے پیسے اتنے کم ہیں کہ ایمپلوئیز کا ایف ایف یعنی وہ ایمپلوئیز جو چھوڑ کے جانا بھی چاہتے ہیں ان کا سیٹلمنٹ یعنی بونس انسینگٹیو لیو کا جو بھی بنتا ہے حساب وہ نہیں کر پا رہی ہے اور اب تو سننے میں آیا ہے آفیس کا کرایا اپنی یوٹیلیٹی بلز تک نہیں چکا پا رہی ہے اوپر سے فورن ایکسچینج مینجمنٹ ایٹ وائیلیشن یا فیما وائیلیشن کا بھی الزام لگ چکا ہے ویلیویشن بائیس بلیون ڈالر سے تین بلیون ڈالر تک پہنچ گئی ہے 85% کی گراوٹ لیکن یہ ہوا کیسے کمپنی تو ایڈ ٹیک تھی کیا ٹیکنالوجی پرانی ہو گئی ہے یا بچوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے بھائی جوز بانو کسی پٹاکے کے طرح آسمان کو چیرتے ہوئے اوپر تو گیا لیکن وہاں پھڑ گیا اور یہ ویسپوٹ کی کہانی جو ہے صرف ایک ایڈ ٹیک کمپنی کو نہیں بلکہ پورے سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو اس سے سیکھ لینی چاہیے کیونکہ یہ کہانی ایک مثال ہے کہ جب آپ بینہ سوچے سمجھے بہت سارا پیسہ ایک خراب بزنس موڈل میں لگا دیتے ہو اور بہت زیادہ گریڈی ہو جاتے ہو تو اندھے گروت کے باوجود یہ موڈل انت میں پھوٹے گا سیکھ آپ کے لیے اور میرے لیے بھی ہے کہ چکنی چپڑی باتوں میں آ کر کسی بھی کورس میں ہزاروں لاکھوں پیسہ مت لگا دو پتہ تو کرو یہ کورس کیا ہے تمہیں کیا ملے گا دیش بھکت کے پچھلے اپیسوڈ میں ہی ہم نے دکھایا کہ ویویق بندرہ جیسے لوگ سٹوڈنٹس کو کیسے چکمہ دیتے ہیں اس اپیسوڈ میں اس سے بھی بڑا کانڈ اس سے بھی بڑا سسٹم کو ہلا دینے والا ایک کمپنی یہ کانڈ اتنا بڑا ہے کہ ہنسل مہتا کہتے ہیں کہ وہ سکیم کا ایک سیزن ہی بائی جوز کے نام کر دیں گے یہ کانڈ اتنا بڑا ہے کہ پردیف سہا نے پردیف مارننگ کانٹیکسٹ کے کو فاؤنڈر ہے یہ وہ پبلیکیشن ہے جو سالوں سے بائی جوز کے کولیپس کی چیتاونی دیتا آیا ہے دیتا آیا ہے لیکن نہ بائی جوز رویندرن نے چیتاونی سنی نہ آپ نے اور ہم نے بات سمجھی اب دیکھو کیا ہو گیا بائی جوز کی کہانی سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ریوائنڈ کرتے ہیں پندرہ سال پہلے بائی جوز کے پیرنٹ کمپنی think and learn کی ستھاپنا کی بائی جو رویندرن کا جنم 1980 میں نورت کیلرہ کے اڈی کوڈ میں ہوا تھا ان کے پاپا ایک سرکاری وہاں ہی کے سرکاری سکول میں فیزکس پڑھاتے تھے اور ان کی ماں اسی سکول میں میکس پڑھاتی تھی تو obviously پڑھائی لکھائی کا اٹموسفیر تو بچپن سے ہی دیکھا تھا 8th کلاس تک بائی جو اسی سکول میں بھی پڑھے اور اس کے بعد SN کالیج کننور میں جا کر انہوں نے داخلہ لیا ان کے بچپن کے دوست اور سکول کے ٹیچرز کے حساب سے بائی جو سپورٹس اور میٹس دونوں میں ہی ماہر تھے سکول ختم ہونے کے بعد بائی جو نے گورنمنٹ انجینئرنگ کالیج کننور میں انجینئرنگ پڑھا year 2000 میں graduate کیا 2001 میں ایک شپنگ فرم جوائن کر لی سرویس انجینئر کے طور پر دو سال بعد 2003 میں وہ چھٹی لے کر اپنے گھر آتے ہیں اور اس holiday میں انہ کی زندگی بدل جاتی ہے مانو اپنے cat کی تیاری کے لیے کچھ دوست انہیں اپروچ کرتے ہیں بولتے ہیں بائی جو بھائی ہماری مدد کر دو بائی جو نے کچھ ایک درجن دوستوں کی مدد کر دی اور ان میں سے چار کا ٹیسٹ کلیر ہو جاتا ہے اب ان دوستوں نے بائی جو کو convince کیا کہ بھائی تم بھی ٹیسٹ لے کر دیکھو اور کہا جاتا ہے کہ بائی جو نے ٹیسٹ دیا ہنڈرڈ پرسنٹائل سکور کیا ٹوپر بنے ان کو آئی ای ایم سے کال بھی آئے انہوں نے انٹرویو بھی کریک کر لیا ان کو جوائننگ آفرز بھی مل گئے مگر انہوں نے یہ آفرز ٹھکرا دیے اور UK بیس شپنگ کمپنی پین اوشن میں سرویس انجینئر کی نوکری پر وہ واپس چلے جاتے ہیں بائی جو اکثر دہراتے آئے ہیں کہ ان کو کبھی بھی ایم بی اے کا شوق نہیں تھا انہوں نے کیٹ ایسے ہی مزہ میں دے دیا تھا ایک بار پھر دوہزار پانچ میں کہا جاتا ہے انہوں نے کیٹ کا ایکزام دیا پھر سے اس پر پرفیکٹ ہنڈرڈ پرسنٹائل سکور اب ان کے دوست دوست کے دوست دوستوں کے دوستوں کے دوست سب ان سے کوچنگ مانگنے آتے ہیں بائی جوز نے فارمل کلاسز شروع کر دیئے اور سکس سیونتھ سیشن تک آتے آتے ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹس ان کے کلاسز اٹینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں زندگی میں پہلی بار بائی جو نے ریالائز کیا کہ ان کو پڑھانا بھی کافی اچھا لگتا ہے اور یہ کام وہ جیون بھر اب کرنا چاہتے ہیں 2006 میں بائی جو رویندرن نے کیٹ کوچنگ کے لیے فارملی بائی جوز کلاسز کی شروعات کی سٹوڈنٹس کی تعداد بس بڑھتی ہی رہی اور جلد ہی بائی جو آڈیٹوریم میں سیشنز لے رہے تھے بارہ سو سٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ میں انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا کلاسز فریمیم موڈل پر ڈیزائن تھے یعنی پہلی کلاس فری لے لو اور اس کے بعد اگر پسند آئے تو بعد میں ہر سیشن کا کاؤسٹ ہوگا 750 روپیز ویکنڈ پر بائی جوز چار گھنٹے لمبے ورکشاپس بھی لیتے تھے زیادہ تر وہ سٹوڈنٹس کو ایسے ٹرک سکھاتے تھے جس سے بچے questions کو predict کر پائے answer نکالنے کا shortcut ڈھونڈ پائے وغیرہ وغیرہ اس cat topper کے بارے میں اب خبر پھیلنے لگتی ہے اور بائی جو مشہور ہونے لگتا ہے اگر دس سٹوڈنٹس پہلا free session attend کرتے ہیں ان میں سے کہا جاتا ہے 9 سٹوڈنٹس پھر paid workshop میں enroll بھی کر لیتے تھے یعنی business model بہت ہی زیادہ successful تھا اور لوگ ان کو بہت زیادہ trust کرتے تھے 2007 سے 2009 کے بیچ میں بائی جو رویندرن undergraduate students کو target کرنے لگے کڑی مہنت کر کے اپنی classes کو 9 شہروں تک expand کیا ان کی popularity بہت بڑھتی رہی اور 2009 میں انہوں نے video lectures بھی introduce کر دیئے UPSC کے courses بھی launch کر دیئے اور 2011 میں think and learn ایک corporation بن گئی اپنے company board میں وہ کئی سارے former students کو لائے including ان کی future wife دیویا گوکلنات وہ بھی موجود تھی اپنے growth کے سفر میں company expand ہوتی رہی school courses بھی offer کرنے لگی ان کی team textbook content کے ساتھ experiment کرنے لگی وائجوز کی unique teaching style میں وہ chapters کو چھوٹے چھوٹے segments میں توڑ کر اور اسے video format میں explain کرنے لگے وائجوز نے بینگلورو میں offline coaching center کھولا high school students کے لیے تاکہ وہ اس نئے video product کو test کر سکے سٹوڈنٹ کا سیکھنے کا طریقہ سیکھنے کی speed الگ ہوتی ہے کچھ بچے کتاب پڑھ کر بہتر سیکھ جاتے ہیں کچھ ویڈیو دیکھ سمجھ پاتے ہیں کچھ کہانیاں سنکے اور کچھ hands on activities پسند کرتے ہیں یعنی maximum impact کے لیے company کو ہر approach آزمانہ پڑے گا company نے experts hire کیے text کو video اور animation کے ساتھ mix کیا concepts کو روز مررہ کے examples کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی یہ education system Indian education system میں بھی ایک قرانتی کاری قدم تھا یاد رکھئے دشکوں سے ہمارا system بس چلے آیا ہے کہ marks لاؤ رٹٹا کرو learning پر دھیان زیادہ مد رٹٹا کرو اور fundamental concept سمجھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے بائجوز کی کوشش تھا system کو ہی بدل دو اس کوشش کے دوران 2012 میں منیپال گروپ کے رنجن پائی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے رنجن پائی اپنے home ڈاؤن آئے ہوئے تھے جہاں انہوں نے دیکھا کہ students pin drop silence میں full attention کے ساتھ ایک teacher کو سن رہے ہیں پائی کی بات بائجوز سے ہوتی ہے باتیں دور اور دیر تک چلتی ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ پائی end launch کیا اس میں built in content تھے الگ classes کے لیے board exam کی تیاری سے لے kindergarten تک company school education میں پوری طریقے سے گھوش چکی تھی 2015 کی جون کے مہینے میں company نے سکھویا capital انڈیا سے جو کی اب ری برینڈ ہو کے پیک 15 بنچر بن اگلے سال 50 million ڈالر ریس کیا چین زکبرگ initiative کے تحت بائی جوز کی نظر اب آسمان پہ تھی اور لوگ ان پر پیسہ لگانے کے لیے تیار تھے اب وہ شاروخ خان کو برینڈ ایمبیسیڈر بناتے ہیں 2017 میں Harvard Business School ایک خود case study تیار کرتی ہے کیسے بائی جوز کسے learning ecosystem پر impact پڑ رہا ہے یاد رکھی ہے جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا بائی جوز کی سٹوری صرف پیسو اور profit کی نہیں تھی impact کی سٹوری تھی اور اسی لیے اور بھی لوگ ان پر trust کر رہے تھے پیسہ لگانا چاہتے تھے بائی جوز کا بڑا level پر اب نام ہونے لگا پیسے تو آنے لگے بے شمار growth بھی ہو رہی تھی اور اس growth سے ان کو اور بھی پیسہ ملا دوہزار اٹھارہ کے انڈ تک بائی جوز انڈیا کی پہلی ایڈ تیک یونی کام بن گئی یعنی وہ والی کمپنی جس کا valuation ایک بلین ڈالر سے زیادہ ہوتا ہے اس سفر میں بائی جوز نے انڈیا کرکٹ ٹیم کو سپانسر کرنا شروع کیا ماہول ایسا تھا کہ سب نے کہیں نہ بائی جوز کا نام سن کے رکھا تھا اور پھر آتا ہے کو ویڈ نائنٹین پینڈیمک لوگ ڈالر اٹک کمپنی کے لیے ایک بہت بڑا آپدہ میں افسر تھا سکولز بند تھے اور سٹوڈنٹس چار دیواری میں قید تھے ایک یونیسکو ریپورٹ کے حساب سے 190 دیشو کے لوگ ڈالر میں 150 کروڑ سٹوڈنٹس اب پر اثر پڑا تھا اور اسی آنکھڑے میں ایڈ ٹیک کمپنی نے بہت بڑی opportunity دیکھی اور learning gap کو fill کرنے کے لیے کوت پڑے میدان پر موکے کا فائدہ اٹھانے کے لیے online learning companies نے سب سے پہلے تو سٹوڈنٹس کو اپنا platform free access کر دیا آؤ دیکھو ہمارا platform کیا کیا نہیں ہے ہمارے پاس مارچ اور اکٹوبر 2020 کے بیچ میں ان کے page views 150 تتشت سے increase ہوئے لگے ہاتھ بھارت سرکار نے national education policy نکال دیا جس میں online education پر کافی focus تھا اور اس سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ اٹک کی چنگاری اب آنگ میں بدل گئی آنگ کیا جی forest fire سمجھ لیجئے یہ explosion یہ fire اتنا sudden تھا کہ کسی کے پاس بھی آرام کرنے یا کچھ سوچنے کا ٹائم نہیں تھا سب یہ train پکڑنے میں بزی ہو گئے اور investors بھی بھر بھر کے اس exponential growth کو fund کرتے رہے بھائی سوال ہم نہیں پوچھیں گے بس number لاؤ grow کرو EdTech sector کو April 2020 اور May 2022 کے بیچ میں 6.65 billion dollars کی funding ملی venture capital سے اور ان کے companies سے اب یہ سوچ یہ ہے کہ کمپنی کی valuation دبنی نہیں تگنی ہو جاتی ہے اور 22 billion ڈالر تک پہنچ جاتی ہے بات سمجھ لی جی رات و رات یہ کام ہوتا ہے بائی جوز نے درجن و کمپنی ز اب کھریدنا شروع کر دیا wallet پہ پہ پیسے تھے ہی اس لسٹ میں شامل تھے کوڈ پلاٹ فورم وائٹ ہات جون آکاش K12 پلاٹ فورم ٹاپر اور ہائر ایڈوکیشن پلاٹ فورم گریٹ لرننگ اور اسی اندھے گروت کے گیا اس کی وجہ سے کمپنی پر بہت زیادہ پریشر آنے لگا expectation بڑھنی لگی کہ اب تو آپ دن دگنی را چونگ گروت کر کے دکھانا پڑے گا اور اس سب کے چلتے بہت دبا پڑھا کمپنی کے کرمچاریوں پر پیسہ لاؤ اور ڈیل لاؤ اور کمپنی کے ہی بڑھ رہا تھا اب ایسا نہیں ہے کہ کمپنی پہلے سے کچھ الگ کام کر رہا تھا کمپنی میں پہلے سے ہی پرابلم تھی بس ہوا یہ کہ پینڈیمک اور اندھے گروت کے کارن یہ جو پرابلم تھی وہ سلجنے کے جگہ گھا تک بن گئی ایمپلوئیز بائی جوز کے ٹوکسک ورک کلچر کے بارے میں پہلے ہی ریڈ فلیگ ریس کر چکے تھے ناممکن ٹارگیٹ دینا unsustainable ٹائمنگ رکھنا abusive bosses ہونا یہ چیزیں اب اور بڑھنے لگی بائی جوز کے پریڈیٹری سیلز ٹیکٹکس کی کہانیا اب بہار آنے لگی سوشل آزماتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو convince بس کر دیا جائے کہ ہستاکشر کر دے سائن اپ کر دے بیچارے پیرنٹس ایک پیٹ کٹ کے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ ڈاکٹر بنے انجینئر بنے انڈیا میں situation کیا ہے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہو اس کے اوپر بہار سے کوئی کمپنی آتی ہے ان کو ڈراتی ہے دھمکاتی ہے فومو create کرتی ہے کہ اگر یہ digital course آپ نے نہیں لیا آپ کے بچے کا تو future برباد ہو جائے گا بائی جوز کے سیلز پرسن ڈسکاؤنٹ کا وعدہ کرتے کہ آپ سائن تو کری ہے میں ڈسکاؤنٹ کروا دوں گا لیکن کبھی ڈسکاؤنٹ دیتے نہیں تھے return window کے بارے جھوٹ بولا جاتا تھا loan لیا sign up کر دیا لیکن fee کیسے بھریں گے اور bank کو پیسہ چکائیں گے یہ پتا ہی نہیں اور انت میں سب سے نتیجہ یہ ہوا کہ بائی جو کرزا لیا تھا وہ چکا نہ پائی April 2023 آتے آتے بائی جوز کافی lenders کا pressure بننے لگا اور بہت سارے جو لوگ یہ بائی جوز کو loan sanction کر رہے تھے یہ programs finance کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم بائی جوز کے educational schemes کو fund نہیں کریں گے دیکھیں جب بھگوان دیتا ہے تو چھپڑ پھار کے دیتا ہے لیکن جب ودیہ کے نام پر آپ لوگوں کو جھانسہ دوگے پیسہ کمانے کی کوشش کروگے تو کہیں نہ کہیں ماں سرسوتی نے بھی کہا اب بیٹا تمہیں سبق سکھانے کا سمئے آ گیا ہے اب دو چیزیں ہوتی ہیں بائی جوز کے گروت کے ساتھ پہلا تو یہ کہ لوگ ڈاؤن ختم ہو جاتا ہے سٹوڈنٹ پھر سکول واپس جانے لگے ایٹک کمپنیز کو سمجھ میں آ گیا کہ پینڈمک کے وجہ سے ان کے بزنس میں جو بوسٹ ملا تھا ان کو وہ ایک ٹیمپراری فیرامینا تھا ایٹک کمپنیز کی تھی ایٹک دیکھئے کہ آن لائن لرننگ آب آف لائن لرننگ کو ریپلیس کر دے گا ٹھیک جیسے اب ایڈیٹر بھی سوچتا تھا کہ دستر میں بیٹھ ایڈیٹنگ کرے گا آفیس آنی کی ضرور تھوڑی نہ پڑے گی اس کے باد لیکن جیسا اب ایڈیٹر نے غلط سوچا بائیجوز نے بھی ویسا غلط سوچا یہ تھیوری غلط ثابت ہو گئی کیونکی بھئی لوگ آفیس واپس جائیں گے سکول میں آفیس واپس جائیں گے کیونکی ایک سکرین کے سامنے آپ پورا ایڈیوکیشن نہیں کر سکتے ہو اب یہ بات بائیجوز کو سمجھ نا پڑا اور پورے ایڈٹک انڈسٹری کو سمجھ نا پڑا اور ان کی تقدیر رات اور رات پھر بدلنے لگی دوسری ایمپورٹن چیز یہ ہوئی کہ یو ایس فیڈرل ڈیزرور نے اپنے پالیسی میں کچھ بدل گئے اب complicated مدہ ہے لیکن بیسکل یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو investment companies ہیں وہ واپس جون کے پاس پیسا تھا وہ stable government bonds کے طرف واپس آکرشت ہونے لگے اور یہ volatile tech startup market میں انہوں نے پیسا کھیچنا شروع کر دیا اچانک سے tech startups میں یہ market میں جو سستہ پیسا مل رہا تھا وہ گائیب ہو جاتا ہے اور کوئی پیسا دے بھی تو ان کی شرطے ان کے interest rate وہ بدل جاتے ہیں یعنی buy juice اور پیسا تھے لیکن اتنا risk لینے کی کیا ضرورت تھی ایک اور بڑا risk جو buy juice نے لیا 31 March 2021 کے بعد انہوں نے financial data buy juice نے share کرنے سے منع کر دیا دیش کے سب سے بڑے startup کی financial health کے بارے میں ہم 33 مہینوں تک کچھ نہیں جان پائے یہاں ہماری حالت دیکھ لیجئے ایک quarter میں دو روپے کا بھی گھڑ بڑ ہو جائے تو سیدھا notice آ جائے گا وہاں 33 مہینوں تک finances چھپائے گئے authorities سے لیکن problem اور بھی تھی یاد ہے نا وہ ہم بات کی تھی 2020 2021 میں جس طریقے سے تاور طریقے بائیجوز نے اندھا growth کیا تھا جس رفتار سے بائیجوز نے companies کو acquire کیا تھا funds ریس کیے تھے بھائیجوز اتنی ساری چیزیں خرید رہے کہی بائیجوز CBAC کو ہی نہ خرید لے اب بائیجو رویندرن کو 100 billion dollar کی company بنانی تھی time تھا نہیں ان کے پاس کہ ایک ایک ایڈ جوڑ کر جو company بنتی ہے وہ کرنا نہیں چاہتے تھے تو کیا کیا انہوں نے market سے پیسہ اٹھایا اور بائیجوز کو بھوک بہت تھی تو وہ companies کھریدتا رہا profit کے بارے میں سوچا نہیں پیسے واپس دیں گے وہ سوچا نہیں لیکن بائیجوز کی اسی acquisition کرنے کی بھوک اس کی سب سے بڑی گلتی بن گئی مثال کے طور پر انہوں نے white hat junior کو 300 million dollar پر acquire کیا 2020 میں آج وہ ہی white hat junior ہزاروں کروڑوں روپے کا نقصان کر رہی ہے بائیجوز کے خاتے میں پینڈمک کے دو سالوں کے دوران بائیجوز نے 2 billion dollar خرچ کیے acquisitions میں marketing میں کوئی کسر نہیں چھوڑی وہاں بھی کوپ پیسہ لگایا US کی بھی companies خریدی تاکہ US market پر بھی grow کر سکے لیکن اس سب کے لیے بائیجوز نے جتنا پیسہ اٹھایا تھا اسے اس سے بھی زیادہ پیسوں کی درکار تھی ان companies کو چلانے کے لیے eventually profitable بنانے کے لیے اسی لیے November 2021 میں بائیجوز نے US کے لینڈر سے 1.2 billion ڈالر کا term loan بھی لیا یہ Asian companies کے لیے loans میں تب تک سب سے بڑا loan تھا کیونکہ اس time پہ EdTech market میں کافی پیسہ تو loans تھے سستے مل رہے تھے اور loan لینے کے پیچھے ایک اور خاص وجہ تھی کہ founders کو اپنی equity dilute نہیں کرنے پڑتے ان کا company کا حصہ safe تھا ان کے پاس تھا بائیجو رویندرن کو لگا ہوگا کہ ارے بزنس تو grow میں کرائی لوں گا US growth میں منافع بھی مل ہی جائے گا میں ابھی loan لے لیتا ہوں 100 billion dollar company بنا لیتا ہوں اور company کے shares بھی میرے ہی رہیں گے پیسہ میں چھکتا دوں گا مگر ان کی یہ theory engineering والی logic practical exam میں کام نہیں آئے دیکھیں ہر کرزہ کچھ شرطوں کے ساتھ آتا ہے جب کرزہ اتنا بڑا ہوتا ہے تو کرزے کی جو collateral ہوتی ہے وہ بھی بڑی ہوتی ہے اب ہم آپ کو سارے details سمجھا کر بور نہیں کریں بس اتنا جان لیجئے کہ lenders نے کہا بھائی وائجوز نے اپنے promises اپنی agreement کو توڑا ہے لون دینے کی لیے جو شرطے تھی وہ پوری طریقے سے میٹ نہیں ہوتی ہیں اسی لیے as a result آپ نے loan کو default کیا ہے یہ بات وائجوز کو بتائی جاتی ہے وائجوز اور ان کے lenders کے بیچ میں اب آناکانی ہوتی ہے US میں تین الگ interest اور penalties بڑھتی ہی جاتی ہیں اور اس سب کے دوران بائجوز کا دھندہ بھی چوپٹ ہی ہوتا ہے پہلا کارن تو یہ کہ schools پھر سے کھل جاتے ہیں جیسا ہم نے آپ کو سمجھا یا دوسرا یہ کہ بائجوز کی shady marketing tactics یہ جو طریقے ہیں ان کے اور تیسرا اب کوئی proven learning outcome نہیں ہوتا ہے اتنا پیسہ جو لگایا یہ جو ed tech طریقہ اور technology لگا کر آپ نے digital classes کی اس students کا کوئی خاص بھلا نہیں ہوتا ہے اور چوتھا یہ بائجوز کا گورا دھندہ ہے یہ ایکس پوز ہونے لگتا ہے marketing سے لے financial health سے لے کر اب ان کے ساتھ اس situation پر ہاتھ کون ملائے جب ان کے اوپر cases چل رہے ہیں تو funding تو پہلے سے ہی سوک گئی تھی اب لوگ بھی دھور بھاگ لگے زندہ رہنے کے لیے بائجوز نے marketing پر خرچہ بند کر دیا اور ہر جگہ cost cutting کرنی dollars کما بھی لیے یہ پوری secondary market میں transactions ہوتی ہے یعنی جب founder اپنے shares investors کو discount rate پر بیچ دیتے ہیں ہاں یہ startup economy میں common بات ہے مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو shares بیچے گئے وہ founders کی cool equity کا 25% تھا usually اتنا بڑا percentage نہیں بیچا جاتا ہے اور تب تو definitely نہیں جب آپ company میں fire fighting کر رہے ہو تو ادھر لوگ fire fighting کر رہے تھے وائجوز کو بچانے کی chanye یہ وہ company ہے جو صرف پچھلے ہی سال 22 billion dollar پر بیٹھی تھی اس 85% گراوٹ کی بجے پروسوس نے بتایا کہ بائجوز اپنے آرثک حالت کو لے کر transparent نہیں ہے financial numbers release نہیں کرتا ہے اور اوپر سرکار کے ایڈی نے بائجو کے خلاف ایک پروب جاری کیا جو foreign exchange transactions کو regulate کرتا ہے national interest کے لیے فیما violations کے تحت ایڈی نے بائجوز پر 9000 کروڑ روپائے کا violation کا آرोپ لگایا ہے بائجوز نے صفائی دی ہے کہ ہم کوئی مصیبت میں نہیں سب چنگ سی ہے کمپنی کے بات ماننا مشکل ہے کیونکہ ان سے پوچھو تو ہر الزام ہر آروپ ہر issue technical glitch ہوتا ہے باقی بائجوز میں کبھی کوئی problem تو آئی نہیں ہے صاف لیکن ایک بات ہو جاتی ہے کہ بائجوز نے ہر طریقے سے payment پر default تو کیا ہے اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کرمچاریوں کے تنکھا سے لے incentive سے لے پی ایف سے لے سرکار کو TDS دینے میں FNF کرنے میں وینڈر payment میں lease utility bill میں یہ list بہت لمبی ہے ابھی حالی میں BCCI تک بائجو کو NCLT یعنی National Company Law Tribunal تک گھسیٹ کے لے جاتی ہے insolvency proceeding شروع کروا دیتی ہے کیونکہ بائجو بائجو اس کے پاس کرزوں کا پہاڑ ہو چکا ہے اور revenue نصیب نہیں ہو رہا ہے company نے کوشش کی کہ وہ کچھ assets بیچ کے جو اس نے pandemic کے دوران خریدے تھے پر وہ negotiations کچھ خاص گئے نہیں ہے کیونکہ وہ assets بھی بہت زیادہ دامو پر خریدے تھے Basically company کے پاس پیسے ہمیں لیکن میں اپنا گھر انڈیا میں گیری رکھ رہا ہوں جس سے لوگ تھوڑا تو ترس لے اور یہ سوچے کہ نہیں یہ company actually کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ تو برا اپھسے ہیں لیکن ان کی غلطی نہیں لیکن یہ سٹوری 400 ملیون ڈالر ایٹ لیے جب company کے share secondary market پہ بیج دیئے جب اس سمیں ان کو fire fighting کر تو اب ہی کے لیے یہ 12 million ڈالر دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہم میں نے سیلری ملی نہیں ہے former employees نے سوشل میڈیا میں یہ بات ایکس پوز کی کہ نوویمبر کی سیلری کھاتو میں کم سکم نہیں آئی ہے پی ایف اور فل این فائنل بھی ڈیلے ہو رہا ہے اور اب تک بھارت سرکار کو TDS بھی نہیں جمع کیا گیا ہے کیا بائی جوس کی حالت اب اور بھی خراب ہو جائے گی اگر فاؤنڈرز تین چار اور بھی گھر گر رکھ دے تب بھی ان کی کمپنی کو زندہ رکھنا اب بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے اب یہ exactly اور بھی بات کہہ دی تھی جس طریقے سے یہ کمپنی چل رہی ہے یہ کمپنی کھڑے میں ہی کھائی میں ہی جا کر گرے گی اور وہ exactly ایسا ہی ہوا ہے پردیپ کی کتاب کا نام ہے The Learning Trap How Byju's took Indian EdTech for a right اس سے بہت ساری Seek EdTech industry کو ملنی چاہیے startup industry کو ملنی چاہیے اور ہمیں اور آپ کو بھی ملنی چاہیے کہ ہم hero بنا دیتے ہیں لوگوں کو اور سوال نہیں پوچھتے ہیں وہ پوچھنا زیارہ ضروری ہے اس سمئے fashionable نہ لگے کیونکہ جب initial buy juice پر سوال خستہ ہوگی جو اوپر لوگ بیٹھے رہتے ہیں وہ سوال